یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جو طلوعِ آفتاب سے پہلے حسرت پری نگاہوں سے اسکول سے نکلنے والے بچوں کو دیکھنے کے لیے اُڑ جاتا ہے مگر معاشی حالات نے اس کے اور تعلیم کے بیچ ایک دیوار حائل کر دی تھی ایک طرف غربت، بھو اور افلاس تو دوسری طرف جسجوے علم پھر ایک مسیحہ اسے ان تاریخوں سے نکال کر روشنی کے سفر کی جانب روان کرتا ہے اکرا سے اروج تک کہ یہ سفر نہایت دشوار گزار گزرتا ہے کہیں رات کی تاریخی میں جگنوں اور لالٹین کے سہارے تو کبھی فار وقت میں چیزیں فروغ کرتے ہوئے اور مزدوری کرتے ہوئے ان چھالو برے زخمی ہاتھوں سے کلم کو پکڑنے کا سفر ایک را بسم ربک اللہ ذی خلق علم کے آئین کی لگن اسے دنیا کے شور سے شور تک لے آئی جہاں اس نے راحت نفس پر ضبط حاصل کیا اور زیست کو شکست دی حصول علم کے لگن نے دھوک کی تپش اور بھوک کی شدت کو بھی فرموش کیا بقول اقبال افلاق سے آتا ہے نالوں کو جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر ان کی وسعتوں گہرائیوں اور انہتت جدوجہد میں انہیں بالاخر کھلے عین سے دیکھے گئے خوابوں کی تعبیر سے روشناس کروایا اور آج ان کی علمی بارشوں میں بھیگ کر کس طرح ہر طرف سرسبز و شادہ بھی ہے یہ تھا اکراہ سے اروج تک کا سفر صرف ڈالر صرف ڈالر موسیقی